بڑے برانوں کا شکار ہے معیشت شاید اس سے بھی بڑے برانوں کا شکار ہے یا نظر آ رہی ہے یا ہونے جا رہی ہے 27 میں کشمیر کے اندر دوبارہ سے پروٹیسٹ سٹارٹ ہو رہے ہیں اور اس دفعہ ان کے مطالبات دو نہیں پورے کے پورے آٹھ مطالبات ہیں آپ مجھے یہ بتائیں کہ کشمیر میں سے کیا پیدا ہوتا ہے آپ بتائیں کشمیر میں سے پانی دیکھیں پانی آتا ہے تو بجلی وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پانی سے پیدا ہے ہم نے تو دیکھے انڈیا ہمیں کب مارے گا آگے ہم تو ہماری حکومت تو ہمیں خود مار رہی ہے کیا کیے ایک کانفیڈنس دے دیا ہے اور کانفیڈنس کس کو دے دیا ہے پاکستان کی عوام کو کہ فوج کے خلاف بولو تو کشمیری جو ہیں کہ اب ہمارا موقع آگیا ہمیں بولنا چاہیے یہ اپنی ایک ایسی منوپلی بنانا چاہ رہے تھے اس ملک کے اوپر کہ مطلب ان کے خلاف نہ کوئی بولے یہ جس کو چاہیں اٹھا لیں یہ جس کو چاہیں اندر کروانے اس کا ایک اور اینگل یہ ہے کہ پاکستان کا جھنٹہ تو ہمارے لوگوں نے کوالہ سے اتار دیا جو بارڈر ہے پاکستان اور ازاد کشمیر کا وہاں پہ دو جھنٹے لگے ہوتے ہیں ایک ازاد کشمیر کا ایک پاکستان جمہو کشمیر کے اندر جو عوامی ایکشن کمیٹی ہے اس نے یہ جو بات کی ہے کہ مظفرہ باد میں ستائیس مئی سے دوبارہ پروٹیسٹ ہوں گے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری جو آٹھ ایمپورٹنٹ ڈیمارڈز ہیں وہ اگر نہیں پوری ہوتی تو ہم یہ پروٹیسٹ جاری رکھیں گے بھارت کا حصہ تھے بھارت کا حصہ ہیں اور بھارت کا حصہ رہیں گے جس طرح کہتے ہیں نا یہاں پہ پاکستانی کہتے ہیں وی آر بریٹش پاکستانی سو وی آر انڈین کشمیریز نمشکار دوستو جہین جیسا کہ آپ نے کلپ میں دیکھا پاکستان کی حالت پیوکے کے لکھر دھیرے دھیرے بگڑتی جاری ہے یہ سب ایسے سمیں پہ ہو رہا ہے جب اتر پردیش کے سی ایم یوگی عدیت ناجی نے ایک کامفرنس میں کہا تھا کہ پیوکے بھارت میں آگلے چھ مائنے میں بھارت کا حصہ ہو جائے گا اس سے پہلے جو پروٹیسٹ ہوا تھا پیوکے میں اس کے سامنے پاک اسٹیبلیسمنٹ یعنی پاک فوت پیوکے کے گھٹنے پر آ گئی تھی اس کے بعد ہی پیوکے کی مانگیں تھوڑی بہت پوری کی تھی آج پھر پیوکے کی کامیٹی نے دھمکی دی ہے کہ ہم پروٹیسٹ پھر سے شروع کریں گے اگر ہماری مانگیں پوری نہیں کی تو ستائیس مئی کو پہلے سے بھی بڑا پروٹیسٹ کریں گے آج پیوکے تو چھوڑیے آج پوری پاکستان کے عوام اب اپنے آرمی سے نہیں ڈر رہی ہے آج پاک آرمی کی حالت اتنی خراب ہے جو اتھیاس میں کبھی نہیں ہوا پاکستان میں اب اتنا بڑا پروٹیسٹ دیکھ پاکستان بھارت پہ الیگیشن لگا رہا ہے کہ یہ بھارت کی شادث ہے اور یہ پروٹیسٹ صرف پیوکے تک سیمیت نہیں رہے گی یہ پورے پاکستان میں الگ الگ علاقے میں دیکھے جا رہے ہیں کیونکہ پاکستان پر کرچ اتنا ہو گیا ہے کہ پاکستان کے جو عام لوگ ہیں وہ جتنا کمار ہیں اس سے زیادہ تو ان کا کرچ آئے ایسی حالت میں پاکستان کے الگ الگ علاقے میں آواج اٹھنے لگا ہے کہ ہمیں ازادی شاہیے ہائی ہم پوری ویڈیو دیکھتے ہیں ایک تو یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو ازاد کشمیر کا علاقہ ہے وہاں دوبارہ 27 مئی سے پروٹیسٹ شروع ہو رہے ہیں اور لگ ایسے راہ ہے کہ حکومت نے جو 27 ارب روپے دیئے تھے ازاد کشمیر کی حکومت کو اس میں وہ پیسے اتنے ناکافی ہیں کہ ان لوگ وہ سمجھ رہے ہیں کہ حکومت پاکستان کیوں کہ ڈر گئی پریشان ہو گئی گھبرا گئی تو اب موقع ہے مزید پاکستان ریپریشر ڈالنے کا جمہو کشمیر کے اندر جو عوامی ایکشن کمیٹی ہے اس نے یہ جو بات کی ہے کہ مزفر آباد میں 27 مئی سے دوبارہ پروٹیسٹ ہوں گے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری جو آٹھ ایمپورٹنٹ ڈیمارڈز ہیں وہ اگر نہیں پوری ہوتی تو ہم یہ پروٹیسٹ جاری رکھیں گے وہ ان ڈیمارڈز میں یہ آتا ہے کہ تمام ہائیڈرو پاور پروجیکٹس منگلہ وہ منگلہ میں ہوں منگلہ ڈیم پہ ہوں جو گورنمنٹ آف ازاد کشمیر جو ہے کو دیے جائیں اور وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو ازاد کشمیر کی ٹیریٹری ہے اس کو بالکل لورڈ شیڈنگ فری زون کرا دے دیا جائے کیا بھارت نے کچھ ایسے اقتامات شروع کر دی ہیں کیا بھارت دو چیزیں ہیں ایک چیز تو یہ ہو سکتی ہے کہ بھارت کی جو لیڈرشپ ہے وہاں بے انہوں نے ایک ٹیسٹ میسجنگ کی ہے کشمیریز کو کیا دیکھو انڈین کشمیر کے اندر ترقی ہے انڈین کشمیر کے اندر فورن انویسٹرز آکے انویسٹمنٹ کر رہے ہیں انڈین کشمیر کے پاس پولیٹیکل رائٹس نہیں ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ازاد کشمیر کے کشمیریوں کے پاس کون سو پولیٹیکل رائٹس ہیں مجھے ایسے لگ رہے ہیں ایسی میسجنگ کی جا رہی ہے and social media is playing a key role in that messaging social media وہ role play کر رہا ہے یہ ان چیزوں کو انڈر ایسٹی میٹ کرنا غلط ہوگا کیا ہوگا کیسے ہوگا کیا بنے گا یہ باتیں تو وقت ہی بتائے گا لیکن for a moment یہ جو باتیں ہیں ان کی اپنے ایک وزن ضرور موجود ہیں ایک اور بڑا important trend ہے trend یہ ہے کہ جو ازاد کشمیر کا نوجوان ہیں جو لوگ ہیں لڑکے لڑکیاں خواتین بوڑے جوان ان سب کی سب جو پاکستانی institutions ہیں particularly military اس کے بارے میں یا political leadership کے بارے میں یا overall پاکستان کے بارے میں جو language ہے جو تاثرات وہ کر رہے ہیں باتیں کر رہے ہیں وہ تو پاکستان کی political parties بھی ایسے نہیں کرتی ہیں پاکستان کے اندر things are not normal کیونکہ لوگوں کی جو income ہے وہ اتنی نہیں ہے جتنی expenses ہیں اب دیکھیں کہ ایک طرف انڈین leadership بار بار messaging کر دیئے کشمیر ہمارا ہے میں کل بھی آپ سے بات کر رہا تھا کہ ایسی کیا چیز ہے کہ ڈاکٹر جے شنکر each time he has to talk about پاکستان either he is asked about some questions کیے جاتے ہیں یا کہ وہ بولتے ہیں پاکستان تحریکِ انصاف جو ہے ٹھیک ہے جی اس کے وہ سمجھتا ہے کہ ہمیں اپنے حقوق کی بات کرنی ہے کیونکہ عمران خان کا جو messaging men across the country ہے وہ موجود ہے کہ یہ یہیں بھی نہیں رکیں گے یہ بلوچستان بھی جائیں گے یہ گلگت بھی جائیں گے یہ یاد رکھیے گا اور یہ خیبر پختون خواہ میں بھی جائیں گے کیونکہ خیبر پختون خواہ کے اندر جائے عمران خان کی پارٹی کی حکومت ہے وہ کہہ رہے ہیں ہمیں بجلی نہیں مل رہی ہم تو بجلی بناتے ہیں تانے دیے جاتے ہیں کہ ہم کشمیر کشمیر جو ہے وہ پاکستان کا کھاتا ہے پاکستان کا کھاتا ہے جبکہ ہم نے کئی دفعہ یہ ثابت کی ہے دادو شمار دے کے بھی کہ ہم پاکستان کا نہیں کھاتے پاکستان ہمارا کھاتا ہے بلکہ پاکستان کی طرف ہمارے تین سو ارب روپے کے واجبات ہیں بجلی کی مد میں جو پاکستان کو ہمیں دینے چاہیے اور وہ نہیں دے رہا یوگی جی نے مجھے ایڈریس کیا ہے انہوں نے مجھے کہا ہے کہ تھنڈ رکھو چھے مہینے کے اندر اندر تم لوگوں کو لے لیں گے ہم فکر نہ کرو کیونکہ جیسا میں ہر کر رہا ہوں انڈین میڈیا کے اوپر میں نے اتنا شوڑ ڈالا ہے میری سٹیٹمنٹس ڈیلی چھپ رہی ہیں کل بھی پرسو بھی ڈیلی بیسز پہ میرے بیانات آ رہے ہیں میرے انٹیویوز ہو رہے ہیں جس میں میں یہ انڈیا کو کہہ رہا ہوں کہ انڈیا کا مسئلہ یہ کہ وہ الیکشن کارٹ پیریٹ چل رہا ہے وہ اس میں الوج گئے ہیں وہ امیجیٹلی کوئی سٹیپ نہیں لے سکتے لیکن کم از کم یہ تو میں نے کر دیا کہ بھارتی جو انتخابی مہم ہے اس میں میں نے پیو جے کے کو ٹاپ ایجنڈا بنا دیا بھارت کا حصہ تھے بھارت کا حصہ ہیں اور بھارت کا حصہ رہیں گے جس طرح کہتے ہیں نہیں یہاں پہ پاکستانی کہتے ہیں اس کا ایک اور انگل یہ ہے کہ پاکستان کا جھنڈا تو ہمارے لوگوں نے کوالا سے اتار دیا جو بارڈر ہے پاکستان اور ازاد کشمیر کا وہاں پہ دو جھنڈے لگے ہوتے ہیں ایک ازاد کشمیر کا ایک پاکستان وہ تو ویڈیو وائرل ہے پاکستان کا جھنڈا اتار کر انہوں نے ٹھینک دیا اسے زمین پہ اس کے بعد تین دن کے چار دن کے بعد جو ہے پاکستان آرمی چاروں طرف کھڑی ہو کے تو انہوں نے جھنڈا اس کا چڑھایا اس وقت تو کوئی وہاں پہ ہمارے لوگ سیویلین نہیں گئے کہ جی پاکستان کے جھنڈا لگاؤ جی بڑی بیستی ہو گئی ہے اب جہاں تک یہ ہے کہ جی پاکستانی صحافی تو پاکستانی صحافی جو یہ باتیں کر رہے ہیں وہ سارے جو ایجنسیوں کے صحافی ہیں گیٹ نمبر چار کے صحافی ان سے ان کے کہنے سے کیا فرق پڑتا ہے بڑے بڑے صحافی تھے اس وقت کتر میں جو کہتا تھے کہ جی یہ انڈیا کی سادش ہے انڈیا کی سادش ہے اور پھر انڈیا نے حملہ کر دیا پھر بھی کہہ رہے تھے انڈیا کی سادش ہے لیکن بنگلا دیش تو بن گیا پھر انڈیا کی سادش ہے